نائنٹھ کلاس کا محمد علی جو دوستوں کے ساتھ جابا میں نہانے گیا لیکن نہاتے ہوئے ڈوب کر جام بہک ہو گیا ناظرین سرائل امگیر میں انتہائی ایک افسوسناک واقعہ آیا ہے کہ نائنٹھ کلاس کا محمد علی جو دوستوں کے ساتھ جابا میں نہانے گیا لیکن نہاتے ہوئے ڈوب کر جام بہک ہو گیا یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے اس کے ساتھ جو نہانے والے دوست تھے وہ ہمارے ساتھ ان میں سے ایک مجود ہے اس سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے ہم گئے تھے نہانے تو نہارے تھے تو پھر جب واپس آنے لگے تھے تو وہ کہتاvernہ ایک چھلانگ لگانی ہے تو لگا کے تو پھر واپس چلتے ہیں اس نے چھلانگ لگائی ہے تو وہ نیچے پتھر تھا تو وہ اس کے دماغ میں لا گیا تو پھر وہ ادھر ہی جمبات ہو گیا تو آپ وہاں پہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو سب سے پہلے آپ نے کس کو اگاہ کیا ہے یا واپس آئے ہیں کس طرح یہ سارا معاملہ فیملی تک کس طرح ان کو اگاہ کیا ہے میں پھر ادھر سے بائک لی ہے تو پھر گارہ آیا ہوں گارہ آکے ان کے کار سیدھا آگ گیا ہوں آپ اکیلے ہی پہلے گارہ آگئے ہیں نہیں ہاں اکیلے آگئے ہیں اکیلے ہی تھا نا میں ادھر بھی تو گارہ آیا ہوں تو پھر ان کے کار گیا ہوں تو انہیں بتایا تو پھر ان کو ساتھ لے کے تو پھر گیا ہوں آپ کے ساتھ اور کتنے دوست ہیں جب آپ اکیلے گارہ آئے ہیں تو اس کے پاس پیچھے کون تھا باڑی کے پاس کون تھا پیچھے اس کے پاس ہے تھے ادھر بھی 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 بندے اور ادھر ہمارے سرائیلمگیر کے بھی بندے آئے تھے تو دوسرا یہاں پہ ایک بات کا پتا چال رہا ہے کہ وہ گارہ آ کے دوبارہ اس کو ہوش آئی ہے اس بات میں کتنی کی حقیقت ہے ان کو ہوش آئی ہے ان کے گارہ والے بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ہی ہاتھ لگایا وہ اس کے سانسے لینے لگ پڑے ہیں پھر اسے لے گئے ہیں آسپیٹل تو پھر انہیں چیک کروایا ہے تو پھر انہیں بولا ہے نہیں یہ نہیں پہلے لے آتے تو شاید کوئی چانس ہوتا تو یہ گارہ لانے کے بعد جب وہ اسے ہوش آئی ہے یہ اس واقعہ اور گارہ میں لانے کے اس کے ٹائم کا دورانیہ کیا ہے کتنا ٹائم کے بعد جو ہے گارہ میں سے ہوش آئی ہے تین چار گھنٹے کے بعد آئی ہے تو آپ کے ساتھ باقی جو دوست ہیں وہ کتنی ان کی ایج ہے کتنے دوست تھے آپ لوگ اور کیا آپ پہلی دفعہ نہانے گئے ہیں یا پہلے بھی آپ لوگ نہانے جاتے ہیں پہلے بھی ہم جاتے ہیں نہانے لیکن ایسا واقعہ نہیں تھا گیا تو دو ہم تین بندے تھے اور جس میں سے ایک یہ بنا ہوگی محمد علی